اسلام علیکم میورز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فائل فاؤنڈیشن کی کیا طریقہ کار ہے اس کو کس طرح کرنا ہے تو ڈرائنگ کو دے کے اس حساب سے آپ نے لے آؤٹ کرنا ہے اور ڈرائنگ میں لے آؤٹ کرنے کے بعد آپ نے وقت پہ وقت پہ سے ایک ایک فائل کی ایکسکیویشن سٹارٹ کرنی ہے ایکسکیویشن کے لیے آپ جو مینول طریقہ ہے وہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ مشین بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک روٹری مشین بھی ہوتی ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اگر بوٹ ڈیپ جانے تو روٹری مشین استعمال کرے اور اگر آپ کی ڈیپ کم ہو تو آپ اس مشین بھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں آپ وقت پہ سے ایک ایک بور ہول کو کمپلیٹ کریں اور ساتھ ساتھ اس کی مٹھی نکالیں مٹھی نکالنے کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اس کو وقت پہ سے ہر ایک پائپ کو جو آپ بور ہول کے استعمال کر رہے ہو اس میں سے یہ مٹھی جو اندر سے بور اسے نکلتی ہے اس کو ساف کرنے پاک سے اور بعد میں اس میں توڑا پانی بھی لاجالا جاتا ہے تاکا یہ اس کا جو مٹھی ہے وہ کہچڑ بن کے اس پائپ سے نکل جاتا ہے تو مٹھی میں پانی ملانے کے لیے بھالتی سے یا کسی پائپ سے اس میں پانی ایٹ کر سکتے ہیں پانی ایٹ کرنے کا مقصد یہ کہ یہ مٹھی اس میں سے پائپ میں سے آسانی سے نکل جاتی ہے اور پائپ دوبارہ حالی ہوکے دوبارہ کودائے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے نیجم نقام ہے ہے وہ ہچڑ کے شکل میں پائپ سے نکل رہی ہے اور اس کے بعد جو اس میں سخت میٹیریل رہ جاتا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے اس پائپ میں پانی ڈالا جاتا ہے پانی ڈالنے کے لیے آپ پائپ کا یا بور کا استعمال کر سکتے ہیں بالٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں پانی ڈالنے سے پائپ کا اندر والا سطح ملائم بن جاتا ہے اور کچھ ہی اس کو توڑا سا وائبریٹ کرنے سے یہ مٹی اس میں سے نکل جاتی ہے بور ہول میں بھی پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ اندر سخت مٹی نرم ہو کے کچھ بندے اور وہ آسانی سے بور ہول میں سے باہر نکل جائیں جس طرح آپ نے دیکھا کہ پائپ میں سے پانی ایٹ کر دیا گیا اب اس کو ورٹیکلی سیدھے کیا جاتا ہے تاکہ پانی نیچے کی طرف آئے اور اس کو دو تین دپا ذرا وائبریٹ کر کے ہلایا جاتا ہے تو وہ پانی کی وجہ سے اس کی اندر موجود مٹی آہستہ آہستہ نرم موکے نیچے کی طرف آتی ہے اور اس طرح یہ پائپ مٹی سے خالی ہو کے دوبارہ استعمال کے قابل ہو جاتا ہے اور آپ اس کو بور ہول میں دوبارہ مزید بورنے کے لیے استعمال کرتے ہو بور ہول کرنے کا یہ طریقہ چونکہ پرانا ہے لیکن عام طور پر سستہ بھی ہے اور چھوٹے بور ہول کے لیے استعمال میں لائے جاتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں جو مٹھی رہے گی تھی پانی کی وجہ سے پانی ایٹ کرنے سے حسانی سے پائپ سے نکل گیا اور پائپ ابھی خالی ہو کے دوبارہ بور ہول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب اس میں ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ بور ہول آپ نے مکررہ ڈپ تک لے کے جانا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے لیے سٹیل اور اس کے لیے کرش ریت سارا مٹیریل وہ موکے پر پرام کرنا ہے تاکہ جو بھی بور ہول کمپلیٹ ہو تو اس کے لیے مال اور سریعہ بنا کے اس میں ڈالا جاتا ہے سریعہ کا جال بنانے کے لیے جو آپ کے پاس سٹرکچر ڈرائنگ ہوتا ہے اس حساب سے آپ نے اس میں سٹیل ایٹ کرنا ہے اور ورٹیکل سٹیل ڈیفرنٹ ڈائر کا ہو سکتا ہے اس میں چھے ستر کا بھی ہو سکتا ہے چھے ستر کے علاوہ ایک انچ کا بھی ہو سکتا ہے چار ستر کا پانچ ستر کا بھی ہو سکتا ہے ساتھ میں اس کا جو تین ستر کی سریعہ سے سپائرل اس کے رنگ بنایا جاتا ہے سٹیل اپس وہ اس کے ایکسٹرنرزائیٹ بھی ایٹ کر کے ہر ایک بور ہول میں ڈالا جاتا ہے اور ساتھ میں بور ہول کے ساتھ سپیسر بھی ایٹ کے جاتا ہے بور ہول کی ڈپ ہر تقریبا کچھ ٹائم بعد چیک کیا جاتا ہے تاکہ مکررہ ڈپ تک آپ کو اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ڈپ نہ پا جا رہا ہے اور اپنی مکررہ ڈپ کمپلیٹ ہونے کے بعد بور ہول سے مشین ہٹا کے دوسرے بور ہول پر لگایا جاتا ہے اس طرح آپ نے دیکھ لیا کہ بور ہول ہمارے کمپلیٹ ہو کے نکس پہ شیفٹ ہو گئے تو ابھی اس میں یہ کرتے ہیں کہ اس طرح کمپلیٹ ہونے کے بعد اس میں سریعہ کا جال بنایا جاتا ہے اور سپائرل رنگ لگا کے اس سریعہ کے جال کو اس بور ہول میں ڈالا جاتا ہے پھر اس کے لیے کنکریٹ ون ٹو فور یا جو بھی ریشو ہوگا بنا کے اس کو فل گیا جاتا ہے اور اس طرح آپ کے بور ہول اور یہ آپ کے فائل فانڈیشن تیار ہو کے آپ کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ مزید کام کر سکتے ہو تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ بور ہول میں فائل فانڈیشن کیسے کیا جاتا ہے یہ طریقہ آپ کو بتا دیا اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کائنڈی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں اور مزید اچھے ویڈیو دیکھیں گے لیے ہمارا چینل لازمان سبسکرائب کریں شکریہ